اس طریقے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل رات ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا خطرات کے بادل پاکستان پر منڈلا رہے ہیں اور جہریت مجھے دکھائی دے رہی ہے مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ ایک جنونی طبقہ ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس خطے کے امن کو دعو پر لگانے پر طلا ہوا ہے پاکستان کو خوشیار رہنا ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج بالکل زندہ ہیں خوشیار ہیں اور پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلائیت رکھتے ہیں اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ابھی ساڑھے نو بجے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے دفتر خارجہ میں اس نئی صورتحال کو گیج کر کے وزیراعظم جن کو پل پل کی خبر ہے وہ ہر چیز سے متلاہ ہیں ان کو آگاہ کروں گا اور اس جلاس میں میں دفتر خارجہ کا پوائنٹ او ویو ان کی حدبت میں پیش کروں گا شاہ صاحب ایک غیر معمولی اقدام تھا آج جو دراندازی کی گئی بھارتی فضائیے کے جانب سے پاکستان نے بھی ریسپونس بھرپور دیا وزیراعظم نے بھی یہ کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں ہم کریں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اب ہمارا ملٹری ریسپونس ہوگا یا خارجہ سطح پر ریسپونس ہوگا وہ بھی غیر معمولی ہوگا اس سٹیج پر میں اتنے کہنے پر اقتفاہ کروں گا ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ہم نے ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہے ہندوستان کی قیادت اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پڑلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے لیکن ہم نے سمجھ داری سے برد باری سے اور وقار سے آگے بڑھنا ہے پاکستان انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اپنے نظریے کا اپنے جغرافیے کا اور مسلمانوں کا انشاءاللہ چاہے پاکستان کے ہیں یا کشمیر کے ہیں ان کے ساتھ سینہ بسینہ اور بازو بازو ملا کر کھڑے ہیں شاہ صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس حملے کی جو ٹائمنگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بہت سی آوازیں بلند ہو رہی ہیں شاہب احمد قشی صاحب وزیر خارجہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے